بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بخار میں یا چھوٹی موٹی تکلیف میں میڈیسن کیوں نہیں کھاتا آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑی سی سکیس جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیتا ہوں یا جو لوگ بھی چھوٹے بیماریوں میں ان کو میڈیسن کیوں نہیں کھانے چاہیے یہ میری سیلف بیس ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے زندگی میں ایکسپیرینس کیے ہیں ابھی تقریباً تین دن سے مجھے جو ہے وہ بخار نزلہ زکام بوڈی پین گلا درد آنکھوں میں جلنسی پڑھ رہی تھی اور جسم میں جان جیسے نہ ہو سر بڑا درد تو یہ جب بھی آپ کا موسم چینج ہوتا ہے یہ نورمل سی چیز ہے لیکن تین دن کے اندر اندر یہ تین سے پانچ دن میں انسان کا ٹھیک ہو جاتا ہے مو کا ٹیسٹ بھی عجیب و قریب سا ہوا ہوا تھا اس سب میں بھی میں نے کوئی میڈیسنز نہیں کھائیں اب میں میڈیسنز کی طرف جلدی جاتا نہیں پہلے تو بہت جاتا تھا پہلے تو چھوٹ چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ میڈیسنز میڈیسنز اور ہر بات پہ جو ہے نا وہ میڈیسن کی طرف انسان چلا جاتا تھا میں چلا جاتا تھا اب میں نے اس میں فائنڈ اوٹ کیا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے ایک تو موسم چینج ہوا اور دوسری چیز یہ کہ میں نے نا کافی دنوں سے تقریباً جب سے یہ سبتمبر کا مہینہ آیا اس سے پہلے بھی میں ریگلرلی بیسنس پہ صبح نہا کے پھر دودھ اور دہیں کی لسی بنا کے پیتا ہوں وہ میری فیورٹ ہے مجھے تھنڈی تھنڈی جانا مجھے تھوڑا سا سٹمک میں ہیٹ کا مسئلہ رہتا ہے اور یہ شروع سے ہے بائی بہر تھا دیکھیں ابھی بھی میرے شہرے پہ انزائیٹ یہ ہکنیز ہوں گی یہ آپ کے لیکی گٹ کی وجہ سے ہوتی ہے گٹس پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے سٹمک میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے ہیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ مجھے کافی پرانا مسئلہ ہے اچھا میں نے ایک چیز نوٹیس کیا ہے کہ آپ جب بہت زیادہ میڈیسنس کا استعمال کرتے ہو ایک تو آپ زیادہ بیمار ہوتے ہو اور دوسرا میڈیسنس جو ہوتی ہیں پھر آپ اس طرح سے اثر نہیں کرتی جس طرح سے ایک نارمل انسان پہ کرتی ہیں پہلے اگر میں اپنی بات بتا ہوں آپ کو میں شروع سے آپ کے ساتھ جانے کے پہلے سے میں اپنی ہسٹری بتاؤں تو میں ایسا بندہ تھا میں بچمن سے ہی ایسا انسان تھا پہلے نہیں کھاتا تھا لیکن تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے انوائرمنٹ ایسا دیکھا کہ یہ جو میڈیسنس ہوتی تھیں یہ میرے دوست بھی بڑے چھوٹی سے سردرد ہے تو میڈیسن کھالی دانت درد ہے تو میڈیسن کھالی تو میں بھی ایسا ہی تھا میں بھی بڑی میڈیسنس وغیرہ کا استعمال کرتا تھا میں نے بہت زیادہ میڈیسنس زندگی میں کھائی ہیں میرے جو جب میں چودہ سال کا تھا تو میرے دانتوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا کیونکہ میں دانتوں کو لے کے میرا مسئلہ اس لیے ہوا تھا کہ میں میٹھا بہت زیادہ کھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان ڈاکٹر صاحب کو لمبی زندگی دے صحت دے تندرستی دے جنہوں نے مجھے یہ نہیں گائیڈ کیا کہ آپ صرف برش کرنا شروع کر دو رات کو تو آپ کو مسئلہ یہ حل ہو جائے گا میں صبح تو برش کرتا تھا رات کو نہیں برش کرتا تھا تو جب میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ رات کو برش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کے دانتوں میں بیکٹیریا ہوتے ہیں تو جو آپ کے دانتوں کی جو ہے نا وہ کیوٹیز اور یہ چیزوں کا سارا کا سبب بنتے ہیں لیکن حال دو کہ میں نے وہ تین سے چار سال کا جو پورشن تھا میرا وہ دانتوں کے جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہو گا تو میں نے وہ تقریباً تین سے چار سال جو انہوں وہ میڈیسنز کھائی ہیں اور وہ بڑی کومن میڈیسن ہے جو آپ کو دانت کی درد میں دی جاتی ہے تو میں یہی کرتا تھا جب مجھے درد ہوتی تھی تو میں میڈیسن کھالتا تھا جب مجھے درد ہوتی اور درد مجھے ریگلرلی بیسس پہ ہوتی رہتی تھی کیونکہ میں میٹھا بہت زیادہ کھاتا تھا میری یہ بہت بڑی گلتی تھی کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ درد کیوں ہو رہا ہے لیکن میں بس سون اس کو چلاتا رہا تو میں نے چار سال وہ مفتلے طرح کی میڈیسنز کھائیں اس کے بعد میں نے لائف میں اس ایک پیریڈ کو دیکھا کہ اس پیریڈ میں میں بیمار بھی بہت زیادہ ہوتا تھا پھر میں نے سٹمک کی میڈیسنز بہت زیادہ کھائیں میرے ذرا سا میدہ ڈسٹرب ہونا تو میں نے میڈیسنز کھانا شروع کر دینی پھر انزائیٹی اور ڈپریشن کا ایک فیس آیا انزائیٹی اور ڈپریشن میں میں نے بہت زیادہ میڈیسنز کھائیں گے میڈیسنز اتنی زیادہ ہارڈ ہوتی تھی کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں کال سنٹر میں ہوتا تھا اور مجھے جب بخار ہوتا تھا تو میرے گھر والے سارے جائنماز بچھا کے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ میرا بخار ایک سو تین ایک سو چار سے نیچے آتا ہی نہیں تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے میری وائف مجھے کہتی تھی آپ کال سنٹر نہ جائیں لیکن میں کال سنٹر میں جا کے میرا ایسا ہوتا تھا بستر میرا ہوتا تھا اور میں نے چار پائی بچھائی ہوتی تھی رضائی لی ہوتی تھی اوپر لیکن میں کام کر رہا ہوتا تھا اور سب لوگ مجھے دیکھ کے دعائیں کر رہے ہوتے تھے کہ یہ بندہ جانا بچ جائے بچ کسی طرح اس حد تک میں چلائیتا تھا ساتھ میرے وہی جو روایتی ہمارے پین کلرز ہم یوز کرتے ہیں بخار کی دوائیاں یوز کرتے ہیں وہی روایتی میرے پاس پڑی ہوتی تھی اور میں انہی کو نکال نکال کے کھاتا رہتا تھا اور میں اتنا زیادہ اس ٹائم میں بخار بیمار ہوتا تھا میرا باڈی بہت زیادہ لیتھارجک رہتی تھی تھکاوٹ سے پینس یا جی وہ غریب سے وہ کیفیت رہتی تھی بٹ آلدو بہت دیر بعد مجھے جا کے ریلائز ہوا کہ یہ بہت زیادہ میڈیسنز کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے میں ڈائیٹ پر فوکس نہیں کرتا تھا میں صرف کھانے بینے میڈیسنز کھانے پر فوکس کرتا تھا میڈیسنز مجھے ٹھیک کریں گی جو میرے خیال سے ہم پاکستانیوں کے کامن پرسپشنز ہیں میں نے پاکستانیوں کا لفظ یہاں اس لئے استعمال کیا ہے اور انڈینز کا بھی ہے ہم ایشینز کا زیادہ ہے آپ یورپ میں چلے جائیں آپ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں سیلف امیونٹی سمجھے تو آپ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسی آرمی اندر ہمارے پیدا کی ہوئی ہے کہ جو ہماری ہر بیماری سے لڑنے کی طاقت حمد رکھتی ہے بس اسے فیڈ اپ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں ہمارے ایکشنز اسے فیڈ کرتے ہیں اگر ہمارے ایکشنز جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوں گے اس کو کمزور کر دیں گے جیسے ایک کرکٹر ہے اگر وہ کرکٹ کی جو ہے نا وہ پریکٹس نہیں کرے گا اگر آپ اسے پریکٹس کا موقع نہیں دیں گے تو کیا اس کی پرفارمنس ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی نا تو اسی طرح ہماری جو ہے نا وہ امیونٹی کی پرفارمنس ہے اس کے علاوہ میں نے جب میڈیسنز چھوڑ دیں میں نے چھوڑ دیں سوچ لیا کہ آپ میں نے میڈیسنز نہیں کھانی تو یہ تقریباً چار سال کا جو ہے نا وہ پیریڈ ہے ان چار سالوں میں میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی سیمپل بھی میڈیسن کھائی ہوگی جو ہماری ٹریڈ مارک میڈیسن ہے جو سیمپل ہی ہم بڑے شوک شوک میں کھالیتے ہیں میں نے وہ بھی نہیں کھائی مجھے اس دوران کوویڈ بھی ہوا اور میرے دوست کو بھی کوویڈ ہوا اس کا اور میرا کمپیریزن تھا میری اور اس کی ایج بھی سیم ہی ہے آلموسٹ وہ مجھ سے دو سال بڑھا ہے اور میں اس سے دو سال چھوٹا ہوں ہماری ایج بھی سیم ہے اور ہمارا مطلب لیونگ جو ہے نا وہ سٹینڈر بھی ٹھیک ہی ہے ایک جیسا ہی ہے دونوں کا تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ تقریبا ہسپیٹل تک چلا گیا اس کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہوگی اور میں میں اللہ کا شکر ہے ویدینہ الیون ٹو ٹین ڈیز میں میں بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اس پہ میں نے بڑی حد تک بہت کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک جو ہماری روایتی میڈیسن ہے وہ کھائی تھی بہت دیر بعد جا کے وہ بھی پہلے میں نے سیلف امیونٹی سے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور وہ جو میرا دوست تھا وہ بہت زیادہ جو نا وہ روایتی میڈیسنز کا استعمال کرتا رہا اور وہ بہت آگے چلا گیا تو میڈیسنز جو ہے نا وہ اٹس سیلف آپ کو بہت ڈاؤن کرتی ہیں آپ ان کو یہ شوکیاں یا کھائیول استعمال کرنے کیلئے نہ رکھیں آپ ایکسٹریم پہ جائیں جب ایکسٹریم پہ آپ کو لگتا ہے کہ آٹ اف کنٹرول ہو رہی ہے سیچویشن یا بہت زیادہ آگے بہت رہی ہے تو پھر آپ اس کا استعمال کریں پہلے خود کو تو موقع دیں ہم ذرا سی تکلیف ہوئی ذرا سی چھینک آئی دوائی کھا لیں میں نے یہ ریسرچ خود پہ بھی کی اور بڑے لوگوں پہ کی ہے میرے پاس جو لوگ بھی کوچنگ کے لیے آتے ہیں میں سب کو ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ اے اپنے خود پہ کام کرنا ہے اور وائٹل پاور دنیا میں جو سب سے بڑی پاور ہے that is وائٹل پاور آپ کے اندر جو پاور ہے اس کو اویل کریں اس سے اپنے آپ کو ہیل کریں سیلف ہیلنگ آپ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر آپ کی بریدنگ پیٹرنز نورمل ہیں تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی امیورٹیز رکھی ہیں کہ جو آپ کے اندر سے نکلیں گی اور آپ کی میڈیسن سنز والی پراپرٹی رکھیں گی اور وہ آپ کے جو ہے نا وہ کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے وہ کافی ہیں بریدنگ پیٹرنز کو اپنے نورمل رکھیں کیونکہ جب بھی آپ پینک ہوں گے پریشان ہوں گے تو ایک تو آپ کی آپ کی سیلف امیورٹی بھی ڈاؤن ہوگی اور آپ کی جو پرابلم ہے وہ سٹرونگ ہو جائے گی ایک بک ہے How Do Not To Die جو مائیکل گریگر ڈاکٹر مائیکل گریگر نے لکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ میڈیسن کی طرف نہ جائیں آپ سب سے پہلے اپنی ڈائیٹ کی طرف آئیں آپ جب تک اپنی ڈائیٹ ٹھیک نہیں کریں گے نا خدا کی قسم آپ جو مرضی کر لیں انڈ پہ آپ کو ڈائیٹ کی طرف ہی آنا پڑنا ہے میں نے بڑی ایسی لڑکیاں دیکھیں جو اٹھائیس سال کی ہیں انتیس سال کی ہیں اور تیس سال کی ہیں اور میڈیسن کھا کھا کے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ بس ان کو صحت دیتا اندرستی دے اور ان کو ہدایت دے کہ کاش وہ بات پہ عمل کرنے کی اپنے اندر ہمت پاور ڈال لیں کہ سن لیں تھوڑی سی اور زندگی ان کی برباد ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ جو جڑے رشتے ہیں وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ سار کائنلی ان کو سمجھا دیں کائنلی ان کو سمجھا دیں کہ آپ نے میڈیسن کی طرف فرسٹ اپروچ نہیں رکھنی اپنے فرسٹ اپروچ اپنی ڈائیٹ کی طرف رکھنی ہے مجھے جب بھی نزلہ ہو زکام ہو بخار ہو میں اپنی ڈائیٹ کے پیٹرنز چینج کر دیتا ہوں اس میں کیا کرتا ہوں میں ہیلتھی پروٹینز کی ڈائیٹ لیتا ہوں کیونکہ جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ ہمارے جو سیلف امیورٹی ہوتی ہے اس کو بوسٹ کرتے ہیں جیسے اگر مجھے نزلہ زکام یا بخار ہوتا ہے تو اس میں میں دیسی چکن کی یقنی کا استعمال کرتا ہوں سوپ کا استعمال کرتا ہوں نیم گرم پانی کا استعمال کرتا ہوں نیم گرم پانی میں ہلکا سا نمک ڈال کے اس کے غرارے کرتا ہوں نیم گرم پانی میں ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو نوزل بات لیتا ہوں ناک کی صفائی کرتا ہوں اس سے مجھے کافی زیادہ ریلیکسیشن ہوتی ہے پوری باڈی میں ہلکا سا تیل مل کے میں سوتا ہوں نیم گرم تیل کر کے میں مل کے سوتا ہوں یہ میرے بڑے کومنس ہیں جو ہیں یہ میں نے خود پر رکھ کے ایکسپیرینسز کی ہیں اس سے میرا بخار تین سے پانچ دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں ڈائیٹ میں نیم گرم دودھ کا استعمال کرتا ہوں بوئی لیکس کا استعمال کرتا ہوں یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری امنٹی کو بوسٹ کرتی ہیں آپ اس میں ادرک کا استعمال کرتے ہیں لسن کا استعمال کرتے ہیں یہ تو ہماری ڈائیٹ میں ویسے ہی ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہماری اپنی اپنی ڈائیٹ کی طرف رکھیں اگر آپ اپنی اپنی ڈائیٹ کی طرف رکھیں گے ان چار سالوں میں میں نے دیکھا میرے خیال سے میں تین سے چار دفعہ بیمار ہوں گا سیزن بدلتا بھی ہے تو میں تین سے چار دفعہ ابھی بھی میری سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ مجھے چکے اسٹرمک میں ہیٹ کا مسئلہ گرمی کا مسئلہ ہے تو میں تھنڈی چیزیں یعنی کہ تھنڈی آپ سمجھیں کہ ایسی چیزیں استعمال کرتا ہوں کہ جو مجھے آپ سمجھے لئے دہی ہیں جیسے کھیرے ہیں اور یہ اب جب سیزن چینج ہوتا ہے تو یہ آپ اکدم نہیں لیتے آپ نہانے کے پیٹرنز بدلتے ہو کیونے سردیوں میں آپ روز نہیں نہا سکتے تو پاکستان میں دس سپتمبر کے بعد موسم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اب میں ایسی میں رات کو سویا ہوں اور میں دن میں اٹھ کے ایک دم نہانے چلا گیا ہوں تو میری گلتی ہے میں بیمار ہو جاؤں گا تو میں نے فائنڈ اٹ کیا کہ میری اس دفعہ میں جو ہے نا وہ گلتی کہا تھی وہ یہی تھی کہ ایسی سے اٹھا نہانے چلا گیا دم آیا پھر اس کے بعد دودھ دہیں گی تھنڈی فریج سے نکال کے لسی پی لی اندر آگ لگ رہی ہے گرمی لگ رہی ہے تو میں نے یہ تو میرے لیے کامان تھی یہ چیزیں یہ میں پہلے بھی کرتا آ رہا تھا لیکن تھوڑا سا سیزن چینج ہوا تو اچھ مین کے میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ اگر میں اپنی گلتی کو مائنر کر دوں گا تو میں بیمار بھی کم ہوں گا تو آپ نے ریزن فائنڈ اٹ کرنی ہے کہ یار آپ بیمار کیوں ہو رہے ہو اس ریزن پر کام کرو خود کو فرسٹ اپروچ ڈائیٹ رکھو ڈائیٹ آپ کو جو ہے نا وہ تو اچھا میں نے ایک ایسا بندہ بھی دیکھا اور وہ بھائی ماشاءاللہ سے یوکے سے ہیں اور وہ پاکستان جب بھی آتے ہیں میڈیسنز کا ایک بیگ لے کر جاتے ہیں جس میں وہ یہی چھوٹ چھوٹی پرابلمز کے لیے میڈیسنز لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹر چھوٹ چھوٹی پرابلمز آپ کو جلدی میڈیسنز نہیں دیتا تو وہ یہاں سے میڈیسنز لے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ میڈیسنز کا جو بیگ تھا جتنی دیرے ان کے پاس رہا وہ اتنے زیادہ بیمار رہے جب میرے کہنے پر انہوں نے یہ بیگ پھینک دیا وہ اتنے ہی کم بیمار ہوئے آپ کا جو مائنڈ ہے نا یہ نو پیٹرنز جو بن جائیں گے نیورونز کے جو پیٹرن بن جائیں گے نیورونز پاتھویز جو بن جائیں گے آپ ان پر جب بھی ان کے پیٹرنز کو بدلیں گے نا تو آپ بیمار بھی کم ہوں گے مطلب ایک بندے کے پاس اگر میڈیسنز ہیں تو وہ یہی سوچے گا نا کہ میڈیسن ہے یار یہ مجھے ٹھیک کر دیں گے اگر ایک بندے کے پاس میڈیسنز ہیں ہی نہیں تو وہ کیا سوچے گا کہ یار مجھے سیلف امیونٹی سے ٹھیک ہونا ہے مجھے خود ہی خود کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ اپنی سیلف امیونٹی پر کام کرے گا تو پلیز فرسٹ اپروچ اپنی میڈیسن نہ رکھیں فرسٹ اپروچ آپ اپنی آپ کی رکھیں اپنی ڈائیٹ کی رکھیں اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں صحت اور تندرستی رکھیں بہت صحت اور تندرستی اگین آپ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں آپ کا اگر اچھا فیصلہ ہوگا تو آپ اچھے سجا ہے بس زندگی گزار سکیں گے باقی ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ